موسکر میں ہوں آپ کے ساتھ میں شویتہ گھرک اور آپ دیکھ رہے ہیں اے بھی سٹار ڈیوز اور وقت ہو چلا ہے تربیدیش کی خاص خبروں کا خبر مجفر نگر جلے سے ہے جہاں پشویت تربیدیش کے تین جلوں میں موکی منتری کا چناوی دورہ ہے جس درانوے مجفر نگر منچ پر پہنچے ہیں اور تھوڑی دیر میں وشال جن سبھا کو سمبود کریں گے موکی منتری ہوگی آدیتنات اس کے ساتھ ہی آر ایل ڈی کے راشتی ادھیاک جہد چودری بھی جن سبھا منچ پر پہنچے ہیں اور یو پی سرکار کے کئی منتری اور کئی منتری بھی موجود ہیں موکی منتری کی اس جناوی جن سبھا میں شیطی لوگوں کی بھاری بھیڑ بھی موجود ہیں ترسل یہ سبھا آر ایل ڈی کی پتیاشی مکلے شپال کے سمرتن میں کی جارہی ہے محیس ورکشہ کو لے کا جن سبھا اس طلب بھاری پولس فورس بھی الٹ بنی ہوئی ہے میرہ پور ویدان سبھا شیطی کے مورنا گاؤں میں موکی منتری کی اس جن سبھا کے بعد گازی آباد و مورنا دباد میں بھی سی ایم کی جن سبھا ہے علیگر مسلم یونیورسٹی کے علف سنکھیک درجے پر سپریم کوٹ نے آج بڑا فیصلہ سنایا ہے جو ریٹائرمنٹ کے آخر دن سی جی آئی ڈی وائی چند چور سمیت چار ججو نے اے ایم یو کا علف سنکھیک کا درجہ فلحال برکرہ رکھا کوٹ نے چاہ سے تین بہمت سے یہ فیصلہ سنایا ہے اس کے علف سنکھیک درجے کو تین ججو کی ایک بینچ بنائی جائے گی نئی بینچ فیصلہ لے گی کہ اے ایم یو کی علف سنکھیک درجہ پر قرار رہے یا نہیں مدادے کی ساتھ ججو کی بینچ میں سی جی آئی کے علاوہ جسٹس سنجیف خندہ جسٹس جیوی پاردی والا اور جسٹس منوج مشرا کا فیصلہ اے ایم یو کیو علف سنکھیک کا درجہ دینی کی پکش میں رہا میں جسٹس سورے کاندھ جسٹس دیپانکردتہ اور جسٹس ستیش چندر شرما اسے ایسے ایسے ہمت نظر آئے مدادے کی سماملے میں سپریم کورڈ نے پہلے بھی فیصلہ فنائے تھا چاہے انیس سو سرسٹ میں ایس اجیز باشا بنام بھارت سنکھ کے ماملے میں پانچ ججو کی سمیدھان پیٹ نے مانا کہ اے ایم یو علف سنکھیک سنستان نہیں ہے پیٹ نے حلیگرد مسلم وشودیالے عدینیم انیس سو بیس کا حوالہ دیا اور اس عدینیم کے تہہ تھی وشودیالے کی استھاپنا کی اور مانا کہ اے ایم یو نہ تو مسلم سمدھائے دوارہ استھاپت کیا گیا تھا اور نہ ہی مسلم سمدھائے دوارہ پرشاست تھا انیسے کیاسی میں اے ایم یو عدینیم سنشودن میں کہا گیا تھا کہ وشودیالے بھارت کے مسلمانوں دوارہ استھاپت کیا گیا تھا اس کے بعد 2005 میں علف سنکھیک درج کا دعویٰ کرتے ہوئے ویشو دیالے نے مسلم چھاتروں کے لیے اسنات کو ترچکت سا پارٹ کروم میں 50% سیٹے آرکشت کی مدادی کے علف سنکھیک درجے کو لے کر علاباد ہائی کورٹ میں بھی چنوٹی دھی گئی ہے مہی 2005 میں علاباد ہائی کورٹ نے 1980 کے اے ایمیو سنشودان ادینیم کو اسمویدھانک قرار دیتے ہوئے اسے رد کر دیا ہے سانسکرٹک جشن کا قیند بننے جا رہا ہے جلے میں 2025 میں ہونے جا رہے مہا کمبھی کی تیاریاں ضرور شوروں سے چل رہی ہیں یہ جشن پورے 35 دن کا ہوگا جو 14 جنوری سے 6 فروری تک چلے گا یہ سال 2012 بھی ہوئے مہا کم سے قریب تین گناہ بڑا ہونے والا ہے سوبے کی سرکار نے 15 سے زیادہ ویبھاگوں کو تیاری کے پروجیکٹس کی ذمہ داری سوپی ہے جہاں تیاری میں 500 سے زیادہ پروجیکٹس پورا کرنے کا ٹارکیٹ رکھا گیا ہے اتفیدیش پریتن ویبھاگ کے مطابق ندی کنارے 4000 ہیکٹیر میں ہو رہے مہا کم میں قریب 45 سے 45 کرون لوگوں کے شامل ہونے کی امید ہے اس آئیو جن کا انمانت بجٹ قریب 6382 کرون روپے ہے جس میں سے 5600 کرون روپے سے زیادہ پہلے ہی آئیو جن اور سمبندت پریوجناوں کے لیے الگ رکھی جا چکے ہیں سماجوادی پارٹی سرکار کے شاسنکال میں 2012 میں ہوئے کارکرم بجٹ بجٹ 1152 کرون روپے تھا جس میں قریب 12 کرون لوگ شامل ہوئے تھے نارید موڈی نے 8 سال پہلے 8 نومبر 2016 کو دیش میں نوڈ بندی کا اعلان کیا تھا اس کے بعد اسے دن آدھی رات سے پانسو اور ہزار کے نوڈ کا چلن بھارت میں بیان ہو گیا تھا یہ چلن سے باہر کر دی گئے تھے اب نوڈ بندی کی سالگیرہ پر اکلیش یادب نے ایکس پر پوسٹ کر بھاجپا پر قرارہ حملہ بولا ہے اکلیش یادب نے کہا کہ بھارتی اعتویاستہ کے اتحاس بھی نوڈ بندی کی نام پر ایک پورے کا پورا ادھیائے صرف کالے رنگ سے ہی چھاپا جائے گا آدھ نوڈ بندی کی آٹوی سالگیرہ کے ٹھیک ایک دن پہلے ہی کل روپیہ ڈالر کے مقابلے سب سے کمزور استثیتی میں آ گیا آگیا کلیش یادب نے لکھا کہ جنتہ پوچھ رہی ہے کیا یہ نوڈ بندی کی ناکامیابی کی وجہ سے ہوا یا بھاجپا کی نکراتمک نیتیوں کی وجہ سے اب کیا بھاجپائی پھر سے کہیں گے کی دیش کے اتحاس میں روپیہ ڈالر کے مقابلے سب سے نچلے استثار پر پہنچ کر ریکارڈ توڑ نہیں گرا ہے بلکہ ڈالر اوپر اٹھا ہے بھاجپائی نیت ویوستہ کو انرد ویوستہ بنا دیا ہے روپیہ کہے آج کا نہیں چاہیے ریکارڈ پر میں لوک آستہ کا مہا پر چھٹ اتصاف شدہ اور بھکتی کے ساتھ بنایا گیا برتی مہلاو نے گھاڑ پر چھٹ مہیا کی ویدی ویدھان کے ساتھ پوچھا ارچنا کی جہاں ادھے کامی یعنی اکتے ہوئے سوری کو ارگ دے کر چاہ دیوسی چھٹ مہا پر کا سماپن ہو گیا اس دوران پریوار کی سکھشانتی سمردی ایویں پتروں کے دیرگائی ہونے کی منگل کام نہ کی سوری کو ارگ ارپیت کرنے کے ساتھ برت کی پوڑا ہوتی دی گئی کارٹو پر ہوئے کارکرم پر cctv کیمرہ سے نکرانی کی گئی پر اتربیدیش کے ہم روحہ جلے سے ہے جہاں مارننگ وارک پر نکلے ایک پرواکتہ کو اجیاتواہن نے رون دیا اس دوران جیہ سندو انٹر کالیج کے پروکتہ کی موقع پر ہی موت ہو گئی وہیں پروکتہ راجویری آدف کی موت کے بعد پریوار میں کوہرہ مچا ہوا ہے کٹنا کی سوشنا پر پہنچے پولس نے امرد تک پروکتہ کے شف کو پوسٹ موٹم کے لیے بھیج دیا ہے اور اجیاتواہن کی تلاش میں پولس چھٹی ہوئی ہے اس کے لئے پولس cctv کیمرہ کا سہارہ لے رہی ہے یہ پورا ماملات دہا تھانا شید کے کیالسہ روٹ کا بتایا جا رہا ہے پھر روزباد سے ہے جہاں ایوڈیا ایوہ مرندہ وندرشن کرنے جا رہے ٹیمپو ٹرائبلر سوار شدھالو کو کینٹر نے ایکسس وے پر ٹک کروا دی اس گٹنا میں ایک بچے کی موت ہو گئی وہی ٹرائبلر چالک سمیت پانچ لوگ کھائے لوگیں ہیں جنہیں اپچار کے لیے جلا سنیوک چکت سالے میں بھرتی کر آیا گیا ہے وہیں انہیں گھائی لوگ کو سیفی پی جائے ایوہ میڈیکل کالیج فیروز آباد بھی جا گیا ہے بدائے جا رہا ہے کہ چالک ٹرائبلر میں کل اور نسردھالو کو لے کر ایوڈیا ایوہم مرندہ وندرشنوں کے لیے گھت دو نومبر کو نکلا تھا جہاں ایوڈیا میں رام وندر کے درشنوں کے پاس ٹرائبلر چالک سبی شردھالو کو لے کر ساتھ نومبر کی شام ایوڈیا سیوڑندہ وندرشنوں کے لیے جا رہا تھا میں شکروبار کی صبح چھے بجے قریب ویتھانا نسیر پورشیت کے انترگت کلومیٹر سنکھیا چوان کے سمی پہنچا تبھی اچانک پیچھے سے ایک کینٹر اس کو اوورٹیک کرتے ہوئے تیزی سے نکل گیا کینٹر سے بچنے کے لیے ٹرائبلر چالک نے جیسے ہی ٹرائبلر کو بائیں اور موڑا اس دوران ایک سپس وی پر پہلے سے کھڑے ایک کینٹر میں ٹیمپو ٹرائبل گھوز گیا اور اس گھٹنا میں تیرہ ورشی یک کی موت ہو گئی جبکہ انے پانچ لوگ گھائل ہو گئے ہیں گھٹنا کی سوشنا ملنے پر تھانا نسیر پورپولیس ایوام یوپیڈا کی ٹیم موقع پر پہنچ گئی جنہوں نے سب ہی گھائلو کو اپجار کے لیے تتکال ہی جلا سینک چکت سالے شکوہباد میڈیکل کالیج فیروز آباد ایوام گمبیر گھائلو کو سیفی پی جی آئی میں پھاتی کر آیا ہے جنگ گھائلو کا اپجار چل رہا ہے ابھی ہمارے 108 ایمیلینز کے دورہ پیشنٹ آئے گئے جو نسیپو چیتر پر کہیں گھٹنا ہوئی ہے ٹریک اور ٹرائبلر جو ہوتا ہے وہ بتایا جا رہا ہے یہ لوگ دادرانگر حویلی بھجرات کے آس پاس کے لوگ ہیں اور ان میں ہمارے پاس چھے پیشنٹ آئے گئے جن میں سے تین کی حالت دنبیر بڑی ہوئی ہے ان کو ان گلاس پار پروز آب بھیج رہے ان میں ایک بچے کی کیونٹی ہوئی ہے جو بھی بھی لیتا ہے ابھی ہمارے 108 ایمیلینز کے دورہ پیشنٹ آئے گئے جو نسیپو چیتر پر کہیں گھٹنا ہوئی ہے پرطر ویدیش کے بدائے جلے سے ہے جہاں سندگ پرستیتیوں میں ماں بیٹے کا شب ملنے سے سنسن ہی فیال گئی ہے بتایا جارہا ہے کہ ماں بیٹے کا شب الگ الگ چار پائی پر پڑا ملا پا دونوں کی ناک سے خون بہرہا تھا گھڑنا کی سوشنہ پر پہنچی فورنسنگ ٹیم چانچ پنٹال میں چٹی ہوئی ہے یا پورا ماملہ اگہتی تھانا شید کی سرائی ساول گاؤں کا بتایا جارہا ہے یوپی کے مزفر نگر جلے سے ہے جہاں ایک یفتی کی ہتیا سے علاقی میں سنسن ہی فیال گئی بتایا جارہا ہے کہ گھر کے پاس جنگل میں ایک کار میں کھڑی ایک تیس ورشی ہیمانشو کا شب ملا ہے جہاں کٹنا کی سوشنہ پر پہنچی پولس نے یفتی کے شب کو پوسٹ موٹم کی لیے بھی جا ہے مرتک یفتی تیر سال سے ماں کے یہاں رہتی تھی جہاں پولس اور پورنچنگ ٹیم ماملے کی جانچ میں چٹی ہوئی ہے یہ پوری گھٹناک خطولی شید کے کیلورہ رسولپور گاؤں کا بتایا جارہا ہے آج صبح ساڑھے نو بجے کے آس پاس گاؤں رسولپور سے جو تھانا چھتر خطولی میں ہیں یہاں سے کسی پبلک کے ویکتی دوارہ تھانا پراباری کو سوچنا دی گئی کہ گاؤں میں ایک ہمانشی نام کی لڑکی ہے جو اپنے ماما بھارتویر کے یہاں پہ رہتی ہے اس کی پریجنوں دوارہ ہتیا کرنا گاؤں والوں کی دوارہ بتایا گیا اس میں تتکال موقع پہ پہ پہنچ کے اور پولس نے کاروائی شروع کی ہے اس میں جو مرتکہ ہے اس کا شب گاؤں کے باہر ایک لاوار اس کھڑی کار میں برامد ہوا ہے اور اس کے جو گھر کے جو میل میمبرز ہیں یہ سب ابھی موقع سے فرار ہیں گھر پہ مئلہ ہیں موجود ہیں ان سے ڈیٹیل میں پوچھتاج کی جا رہی ہے اس کے علاوہ موقع پہ فلڈ یونٹ کے ٹیم بلا کر جو شب ہے اس کا پنچایت نامہ اور پوش مارٹن کی کاروائی ہتو بیجا جائے گا اس کے علاوہ پرتندرشتی ایسا پرتیت ہو رہا ہے کہ اس کا گھر میں ہی ہتیا کی گئی ہے اور پھر اس کے بعد میں شب کو یہاں پہ چھوڑ کے اور یہاں سے یہ میمبر قرار ہوئے ہیں اس میں موقع پنچی گرد کر اگریم دیدک کاروائی عمل میں لائے جائے گی پولیس سبھی پہلوں میں ڈیٹیل میں پوشتاج کر رہی ہے اور جو بھی اگریم جانکاری آئے گی اس کے سمجھ کتنی گولی لگی ابھی پرتندرشتی اشب کا اولوکن کیا گیا اس میں کہاں نہیں جا سکتا یہ کتنی گولی لگی لیکن یہ اس پشت ہے آج سبھے ساڑھے نو بجے کے آس پاس گاؤں رسولپور سے جو تھانا چھتر خطولی میں یہاں سے کسی پبلک کے ویکتی دوارہ تھانا پراباری کو سوچنا دی گئی کہ گاؤں میں ایک ہیمانشی نام پر مہنپوری جلے سے ہے جہاں آنیان تتکار نے چائے پی رہے دو لوگوں کو رون دیا جس میں دونوں کی موقع پر ہی موت ہو گئی ٹکر کے بعد بھیڑ نے کار کو پکڑنے کی کوشش کی پر کار چالک موقع سے فرار ہو گیا سوچنا پر پہنچی پولس نے شاو کو پوز بارٹم کے لیے بھیج دیا ہے کہ پوری گھٹنا تھانا کرا ولی کے گھرور روڈ کے سی اچی کے پاس کی بتائی جاری ہے پیتا جی تیلنے کے لیے نکلے چاہ پی جائے تیرستے میں ایکو گاڑی آئی ایکسیڈنٹ ہو گیا کتنے لوگ اس میں بیعت ہو گرگی پیٹنے کتنے لوگ دو لوگ اور ہے پیتا جی کے ساتھ ایک لوگ اور تھے وہ کمراہ ہوگا کے کتنے لوگ گھائل رہے ہو گھائل گھائل ایک لوگ گھائل یہ دھٹنا کہاں کی ہے پراولی یہ یہ پیتا جی تیلنے کے لیے نکلے چاہ پی جائے تیرستے میں ایکو گاڑی آئی ایکسیڈنٹ ہو گیا کتنے لوگ اس میں بیعت ہو گرگی پیٹنے دو لوگ اور ہیں پیتا جی کے ساتھ ایک لوگ اور تھے وہ کمراہ ہوگا کے کتنے لوگ گھائل گھائے ہو کالان کے کون جسیت سے میں پرسپ کے دوران نوزاد کی موت ہو گئی جس کو لے کر ماملے کی شکایت کا سنگیان لے کر اس ڈی ایم جوتی سنگ پرباری تحصیل جتین پٹیل اور ایس آئی منشتیواری پولس بل کے ساتھ موقع پر پہنچے جس ڈی ایم نے مہلا اور پریجنوں سے بات چیت کی تو پریجنوں نے صاف کہہ دیا کہ لیور روم سٹاپ دورہ پیسے مانگے گئے تھے جس میں تین سو روپے لینے کا بھی آروپ لگایا ڈیلیوری کے دوران لا پرواہی کی گئی مہلا کی ساس نے ایس ڈی ایم کو بتایا کہ پہلے تین سو روپے انجیکشن کے لیے پھر پانچ ہزار روپیا ڈیلیوری کی مانگی گئے تھے جس کے بعد ایس ڈی ایم نے چکت سا ادھک شک ڈاکٹر انیل کمار شاکی کے کھڑی نتیش شدیے ہیں کہ تدکال ڈیلیوری کے دوران تینات سٹاف کو ہٹائیں اور ان پر کڑی کاروائی کریں بتاتے کی پدھوار کی دیر رات تحصیل شیطر میں گرام پرودہ گلانیواسی جیتو کمار پال پتنی خوشبو کے پرس پیڑا ہونے پر پریجنوں کے ساتھ اسے کونج کے سیدسی میں بھرتی کرائے تھا جس سبح تک سب کچھ ٹھیک تھا لیکن دوپہر میں پرس کے دوران نفجات کی موت ہو گئی نفجات کی موت پر پریجن رونے بلکھنے لگے اور اسپتال میں ہنگامہ کرنے لگے مائلہ کے پتی جیتو نے SDM پاکوٹوالی پولس کو شکایتی پتے دے کر کاروائی کی مانگ کی ہے یہ ڈوپٹر ہنیل ساکی آدھیک چھتے ابھی ایک محلہ آئے گی کیا ہے اس کے بدلہ کس پر ابھی ایک بڑو دا جو گاؤ ہے وہاں سے پرسپ کے لئے آئے دیئے تو پرسپ کے دولان تھوڑا جمعت سے سوکا جنروں ہے ایسے کیسے میرے سوکا جنروں ہے پرسپ اس کے ہم جاچ کرائیں گے سمبندیت اسٹاپ تیس پتی کر لابر بھائی سامی آدھے نہیں اس کے جاچ کے بارد ہم کچھ کہ پائیں اس کے بارد کون لوگ تھے اسٹاپ میں ستبتی اسٹاپ اور ایک آرتی سہیں ڈاکٹر بھی ہوئے کوئی ڈاکٹر 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 کالون جلی میں کوت والی شید کے اور سٹیٹ ہائی وی پر آرتک تنگی سے پریشان ہو کر موٹر گہراز مالک نے گہراز پریستر میں ہی پانسی لگا کر آت نتیا کر لی مرتق ناصر علک نے خوشی کرنے سے پہلے سوسائیڈ نوڈ ارائی اور کانپور کے دو لڑکو سرطاس اور زیشان کو دھمکانے سوش اور بلیک میل کرنے کا عروپ بھی لگایا ہے بطا دے کہ مرتق نے سوسائیڈ نوڈ میں باق درو کی نام بھی شامل کیے ہیں کونکہ پھر پہنچی پلس نے پنچ نام بھر کر شب کو پوست موٹم کے لیے بھیر دیا ہے فلال پولس معاملے کی جانج پڑتان میں چھٹی ہوئی ہے دیش کی خبروں میں فلال با ستما ہیں اور ادھ جانکاری کے لیے دیکھتے رہیے ای بی سٹار نیوز نمسکار